ابھی جس شخصیت کو میں دعوت عطاب دینے لگا ہوں وہ کسی تعرف کے متاج نہیں سرمایہ ملت جعفریہ حطیب ولایت علی امیر المومنین علیہ السلام جناب علامہ سید ریاض حسین رضوی صاحب افکلامیہ سنگھ جو ممبر پہ تشریف فرما ہے اور چاندھے منٹ بعد وہ ممبر پہ تشریف گل ہوں گے ابھی آپ کے سامنے جناب سلامہ سید ریاض حسین رضوی صاحب افکلامیہ سنگھ بہترین انداز میں محمد وعال محمد کا ذکرہ کریں گے اور قبلہ کے حملے پہ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت قلعیمہ نعرہ حیدری یقزبہ نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت اہلِ بید دشمن دلانت پاک سیداد دشمن دلانت درود پڑھو آلِ محمدی ذاتے جو اپنی پیاس کو لہروں میں پال سکتا ہے جو اپنی پیاس کو لہروں میں پال سکتا ہے اور سرابِ دش سمندر میں ڈال سکتا ہے کہا حسین نے کل میں علم موسیٰ دوں گا بغیر ہاتھ جو پرچن سبال سکتا ہے ابھی آپ کے سامنے سرمایہ ملت جعفریہ حطیبِ ولایتِ علی امیر المومنین جناب علامہ سید ریاض حسین رزوی صاحب آپ کے لامیہ سنگھ اور مقصود انداز میں مولا کا ذکر کریں اور مالا کا ذات یقو کال کو Centاہ اللہ Reed بغیر سامنہ سامنے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین حمد صلات و السلام اللہ سید الانبیاء والمرسلین سیدنا نبینا شفیع زنوبنا و طبیب قلوبنا اب القاوزین محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و اہل بیتہ تیبین التاہرین المعصومین المظلومین اما بعد قال اللہ تعالی حق شبحانہو فی کتاب المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد قانا لکم فی رسول اللہ عصبت حسنہ عبادت میں اضافہ فرمالے سلمات بلندہ باس سلام اس جلیلت القدر مجلس آزا میں اللہ ہم سب کی حاضری عبادت میں شمار فرمائے مومنین جب مجلس آزا میں بیٹھتے ہیں یا صفحہ آزا پہ تشریف رکھتے ہیں تو کسی نہ کسی ذہن میں کوئی نکو دعا یقینا ہوتی ہے اور اللہ کی بارگاہ میں آلِ محمد سے بڑا واسطہ بھی کوئی نہیں اور وسیلہ بھی کوئی نہیں آلِ نبی کا صدقہ اللہ آپ سب ازداروں کی ذہنی اور قلبی دعائیں قبول فرمائیں بانیان مجلس کے لئے دعا فرمائیں قریش برادران کے مالک رزق میں اتنی برقد دے کہ یہ سلسلہ عذاب ان کی نسلوں میں بھی جاری ہے ساری رہے ہیں ملکی حالات آپ کے سامنے ہیں دعا کیجئے مالک ہمارے ملک پہ رحم فرمائے اور سب سے بڑی دعا ہے ولی العمر مولا کے ظہور پاک میں میرا اللہ عبداجیل فرمائے لمبی زہمت میں آپ کو نہیں دوں گا اگر مہربانی کریں آپ تو ان دعاوں کی عبولیت کی خاطر بس ایک سلوہ لیکن سارے سلوہان مجھدر قانون اللہ شلو اجازت ہے جی میں تھوڑی بات کروں حضرین مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ دینہ چک میں مذہب کتنے ہیں لیکن یہ اندازہ میرا کنفرم ہے کہ پنڈ مسلمانوں کا ہے میری آواز اب تک پہنچ رہی ہے پنجاب کے کلچر کے مطابق میں قریش برادران کا ابرار ہو جاتا صرف ان کا مہمان نہیں میں پورے علاقے کا مہمان جو ہمارا کلچر ہے مہمانوں کے اولاد رسولوں کے کیمرے کے سامنے میری مسلمانوں سے اپیل ہے یہ شیعوں کی مچھلس نہیں ہو رہی محمد کے بیٹوں کا ذکر ہو رہا ہے محمد کے بیٹوں کے بیٹوں کے ذکر کی محفل ہوتی ہے اور تو شیعوں کی مدلس کہہ کے رستہ ہی بدل جاتا ہے اسے مانو زندگی کا اعتبار کوئی نہیں آل نبی کے ذکر کی محفلوں کے بارے میں جی یہ شیعوں کی وہ میں ممبر پہ شیعہ پبلک میں اعلان کر رہا ہوں مجلس جہاں بھی ہوتی ہے حسین کی ہوتی ہے ساؤنڈ دارا بہتر کریں یہ ذاکروں والا ہے میں سوزی لانی سکا آئیے گونج ختم کریں سارے درمانہ رہے حلی نری ویسے آپ پریشان سی سلسلی ہیں کہ جی شروع چی مولوی پہ گئے میں بوجھ بنے قاتی نہیں ہوں آپ جی ہیں سر با خدا نہیں پڑ تو میں رہا ہوں لیکن میں جو صورتحال پورا ملک مطلب آنا چاہنا ہے میں دیکھ رہا ہوں ذاکر جب ہمارے میرے بھی ذاکر بھائی ہیں مجھے اچھے لگتے ہیں قصیدیں مجھے پسند ہیں اور پسند اس لیے کہ میں صرف شیعوں کا مولوی نہیں ہوں میں خود بھی شیعوں کوئی باریک بندہ تو اس باریکی کو سمجھے گا کچھ بندے حیران ہو رہے ہیں رضی صاحب آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں میں صرف شیعوں کا مولوی نہیں ہوں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سائنس بڑی ترقی کر گئی ہے آج کل مولوی جس مذہب میں ہوتے ہیں اس مذہب پہ نہیں ہوتے اب میرا خیال آپ دھیان ہی نہیں دے رہے اگر شیعوں کے سارے مولوی شیعہ ہوتے پھر علیخی ولایت پہ ہی جگڑے ہونے تھے مہرمانی صاحب لہٰذا جب میں نے کہا ہے کہ میں خود بھی شیعہ ہوں تو مجھے ذاکر اچھے لگنے چاہیئے کیونکہ جو بندہ شیعہ ہو کے قصیدہ پسند نہیں نہ کرتا اس شیعہ کو چیک کروانا چاہیئے کہ اید اندر کو رولا لہذا قصیدے اچھے لگتے ہیں سائنیوں کا ذکر اچھا لگتا ہے لیکن میری دست بستہ اپیل ہے اگر کسی دوسرے مذہب کے بندے سے پنڈ میں بات کرنی پڑ جائے پھر ہوتے قصیدہ کم نہیں ہوتا میں شعور کے سامنے کہہ رہا ہوں افتخار مجھے یاد میرا اپنا غربت قدہ کلہ میاں سنگھا ہے کوئی رمالہ کے ساتھ بچوں کے تعلیمی سلسلے عجرت کروا کے لاہور لے گئے کوئی تیس سال سے پچیس سال سے لاہور ہوں لیکن پہچان آج بھی میری ناظر میں مبر بھائی نے اعلان میرا یہ ہی کیا لیکن میں حجرت کر کے جا چکا ہوں ازازاری کے لیے آتے ہیں مزرگوں کی قبریں وہیں پہ ہیں اور میرا خیال ہے وہ اتنا میرا پنڈ اللہ والوں کا پنڈ ہے گجرم والا ویسے بھی بڑا کرم ہے اللہ صرف اللہ فقط اللہ میرا پنڈ ایڈا نصیبہ اللہ اوہ تندے قریشی بھی آئی لدیس اپنا تنیاب کہاں ہے مجلس میں شعور جب مجلس آغاز جیسے بھی آغاز ہے بندے شرم و شرمی ذاکرنو سبحان اللہ نہیں کرتے شروع شروع میں ایک تو مجمع واقف ہوتا ہے ایک دوسرے کا کچھ بندے اس لیے ماشاءاللہ سبحان اللہ ذاکرن مولوی سے نہیں کہتے کہ جب میں اینج کر کے کی تا نالال اکھ نے بڑی سمجھ آ رہی ہے کوئی آپ کو کوئی کمی دیکھ رہے ہیں فرض کریں رزق کا پروپلم محصول فرماتے ہیں ہجرت کر کے دیکھ اچھے یہ جگہ یہ بانیان بڑے اچھے لگیں وہ ہجرت اچھی نہیں ہوتی پینڈ بندہ قریشی ہوئے تو اسلام آباد جا کے کازمی صاحب آ رہے ہیں اتحان دو یار میری بات رہا توجہ فرم کتنا اچھا لگ رہا ہے بانیان قریشی برادران مرہوم بانی کا نام لکھا قلام محمد قریشی مرہوم میری جان اللہ قرآن میں خیر ہے پروگرام کیونکہ مجلس رائف چال رہی ہے تو کہیں تو میسج پہنچے گا اللہ خیر ہے ہم نے یہ برادریاں یہ قبیلیں اس لیے بنا ہے تاکہ پہچاننے جاؤ تو میرا خیال ہے پھر اللہ جس برادری میں پیدا کر دے بندے کو اللہ کی تقسیم پر راضی رہنا چاہے اے اپنے قبیلے میں چھوٹے وڈے پریشان ہو جاتے ہو اپنے قبیلے میں رہ کے محنت اتنی کرو کہ دنیا کو بتانا نہ پڑھے کہ میں کون ہوں باہ 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 لیکن میرے ملک کے پتہ نہیں کوئی پانیوں کا اثر ہے یہ تھے پہلے بندے میر عالم خان صاحب او تھوں ڈائریکٹ ہاشمی صاحب او تھوں ڈائریکٹ شاہ جی تھے اگلی منزل بخاری صاحب کہا سنی صاحب اچھا میں نے جو کہا ہے نا یہ پانیوں کا شیئد اثر ہے اے ساڑے مومنین نے چھوئے وہ اے تھے پنجابی سمجھ دیو میں نے تینجل لگیا میں اٹلی دیا وہاں منا خطاب کر جی مطلب میں بہت آسان کر رہا ہوں نا ہمارے اس ملک کا بیٹا ماشاءاللہ آپ جیتے جاگتے مطرق بھائی نورانی روحانی فضاء ہے مالک آپ سب کو نظرِ بد سے بچائے ہمارے پتہ نہیں یہاں پہ سسٹم کیا ہے اچھے پھلے بندوں کو پتہ ہوتا ہے بھائی محرمِ کالے کپڑے پہن لے اکنگے شاہ جی کی آلے یعنی بندے اکثر اس ملک میں شیئوں کو شاہ جی کہہ دیتے ہیں تو کو جو جی پکے ہو جاندے ہیں یہ تبدیلی لاؤ میرا اللہ جانتا ہے اچھا اس میں اس لفظ میں کوئی نشہ ہے سید کی دوسرے قبیلے میں بھی جسے ذرا عزت دینا چاہتے ہیں سیدانہ بول پڑھو یار کوئی ایپ فیار ہو رہی ہے آپ پہ آپ اتنے پریشان بیٹھے ایکشن جو ہو گئے ہے ہو گئے ہے سبحان اللہ تک کرو یہ آپ نے محسوس کیا ہوگا با خدا مطلب شروع شروع میں نا جی میں بالکل حافظہ میرا ساتھ دے رہا ہے ہمارے علیہ السلام بھائیوں نے مولا امیر کے نام کے ساتھ یہ سیدنا لکھا تھا سیدنا حضرت علی کرم اللہ یہ ابتدام میں یہ لکھا گیا ہے حضرت علی ہو تو اللہ صحت والی زندگی دے بیٹا تیرا موبائل بھی میں نے داد دے رہا ہے تم سبحان اللہ نہیں آتا کھولے یا رسول اللہ اچھے گل سنو میں نے شام تک تھے نہیں رہنا یہ تُسا شام تک نعرہ حیدری دے جواب اچھے ہی آئے لی آتا کھولے ایمانات کے قرآن نعرہ حیدی با خدا میں اس لیے نہیں خیئے رہا ہوں کہ بندی آگن جی شروع چھوٹ سٹارٹ ریجیف صاحب تھی مجلس بڑی ہوئی ہے جی بندی آن نعرہ بڑے آپ کے نعرہ بڑے مارنے سے مجلس بڑی نہیں ہوتی مجلس ویسے ہی بڑی ہے لہذا یہ جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جب نعرہ حیدری میرے بھائی نے کہا ادھر سے کہا تھے سارے ہیں بندی آن میں اس پریشانی میں پریشان ہو گئے ہوں کہ جو بندہ اتنے بندوں میں یا آئلی نہیں کہہ رہا اللہ جانے وہ قبر کی درہائی میں یا آئلی کیسے کہے سارے بولا کریں بہت شکریہ لہذا سہیوانی گرامی قدر لکھا یہ گیا تھا میں ہمیشہ آسان باتیں کرتا ہوں تاکہ جو کبھی کبھی بھی عزیز مجلس میں آئے انہوں پوٹس صددی سمجھ آئے شروع میں انہیں لکھا تھا سیدانہ حضرت ایلی کرم اللہ و جہا وہ تو اللہ زندگی دے تبلیغی جماعت کے مولانا تارک جمیل کو جنہوں نے تبلیغی مجمع میں کہا اے حضرت اوروں کو کہا کرو انہیں مولانا ایلی کہا حضور یہ حضور یہ ریکارڈ میں یہ محفوظ ہے آپ اپنے بچوں سے کہیں سوشل میڈیا پر قبلہ کے ہمارے مولانا تارک جمیل ہیں تبلیغی جماعت کے میں مولانا تارک جمیل کو سید ریاض حضرت ایلی کیمرے کے سامنے اکثر پروگرام لائف چلتے ہیں میں سیلوٹ کر رہا ہوں مولانا اللہ آپ کو ڈھیروں سال زندگی اچھا قبلہ نے اس کلپ میں آپ دیکھیں گے یہ کوئی تین سال پہلے کی بات ہے قبلہ نے جب یہ کہا نا کہ حضرت اوروں کو کہا کریں انہیں مولانا ایلی کہا کریں تو ساتھ میں مولانا تارک جمیل نے تبلیغی مجمع میں حدیث رسول پڑھی جو آپ کو یاد ہے من کنتو مولا ہو فہادزا ایلی قبلہ نے یہ حدیث پڑھ کے کہا کہ حضور نے کہا تھا جس کا میں مولا ہوں نا اس کا ایلی مولا ہے لہٰذا اسے مولا ایلی یہ کہہ کے اپنے تبلیغی مجمع سے کہتے ہیں حدیث میں نے حضور کی پڑھی ہے آپ کے چہرے کیوں اتر گئے لہٰذا میں مہرمانی سر دین اچھا کیے سالانہ اسداری میں مہرمانی سر سالانہ مجلس میں میں ایک دفعہ پھر مولانا تبلیغی جماعت کے تارک جمیل صاحب سے کہنا چاہتا ہوں قبلہ سیلوٹ ہے میرا سلام ہے میرا میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ جب سے آپ نے یہ کہا ہے نا کہ اسے مولا ایلی کہا کرو تب سے آپ کے ہاتھ چومنے والے بھی کم مولانا تارک جمیل سے نکاح پڑھانے والے بھی کم ہوگی تارک جمیل صاحب آپ شاید پاکستان کے واحد مولوی ہیں میں ایک اقلاف شعور سوچ کے لفظ کہتا ہوں میں نے کہا واحد شاید آپ مولوی ہیں جنہوں نے اپنی زندگی ہی میں اپنی قبر کو روشن کر لیا اللہ کرے میری باپ پہ آپ توجہ فرما جائے سر جی بیٹا میں کوئی بیٹھنگ میں باتیں کر رہا ہوں مہربانی صاحب بہت شکریہ صاحب بہت شکریہ میں نے کیا کہا ہے کہ آپ شاید واحد مولوی ہیں اس ملک کے جنہوں نے اپنی زندگی ہی میں اللہ مولانا کو زندگی دے مرنا تو ہر کسی نے تارک جمیل صاحب میں دوسرے تیسری دفعہ کہہ رہا ہوں آپ شاید واحد مولوی ہیں جنہوں نے اپنی زندگی ہی میں اپنی قبر کو روشن کر لیا ہے قبلہ شاید آپ واحد مولوی ہو تبلیغی جماعت کے مولانا تارک جمیل جنہوں نے اپنی زندگی میں ہی قبر روشن یہ کہکے کہ حضرت اوروں کو کہا کرو اسے مولا علی میں یہ قبر روشن والی بات کیوں کر رہا شعور مجھے محسوس ہوتا ہے کہ کہیں سے مولانا تارک جمیل کو کو روحانی اشارہ مل گیا ہے کہ قبر میں حضرتوں نے نہیں آنا آپ جیئے سر آپ زندہ سلامت رہا حضور میں بات وقت زیادہ کیونکہ پروگرام کچھ زیادہ ہے مجھے تو بھائیوں نے امرجنسی رابطہ کیا میری قسمت میں آپ مومنین کی زیارات تھی اور میں آپ کے شہرے کی زیارت بھی کر رہا ہوں سرکار کی حاضری بھی ہو رہی ہے اور وعدہ وفائی بھی ہو گئی یہ مولا کا فرمان میرے ذہن میں آ رہا ہے اگر آپ اجازت دیں تو میں سرکار کی بات مولوی کی نہیں مولا کے ایک محب تھے حارس حمدان بیٹا یہ باتیں ذہن میں رکھا گیا حارس حمدان سے مولا نے کہا حارس حمدانی یاد رکھنا من یموت یارنی جو جہاں بھی مرتا ہے مجھے دیکھتا ہے اچھا یہ دیکھیں کیونکہ پروگرام ڈائریکٹ لائر شل رہے ہیں ایسا ہی ہے بیٹا اچھا اللہ لائر والوں کو بھی زندگی دے یاد کوئی پتہ نہیں ان کے لیے دعا کرواتا ہے میں بڑی دعا کرواتا تھا انہوں نے مجلس چلو روٹی روزگار تو مطلب اور کسی جگہ سے بھی مل سکتا تھا لیکن لائر والوں نے اخیر یہ کر دی ہے کہ اب اس ملک میں کوئی بندہ کہہ ہی نہیں سکتا کہ مجلس سننے سے نکاہ ٹوٹ جاتا میری بات اب تک پہنچ رہی ہے کیونکہ مطلب یوں نیٹ کھولنا ہے تو دو طرح مجلس سامنے آ جاتی اچھا میں اس لائر پروگرام میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مولا کائنات نے علیہ علیہ السلام نے کہا کہ جو مرتا ہے مجھے دیکھ لیں میں وہاں پہ ہوتا ہوں اچھا آپ تو مولا ہی ہے مولا کی بات کہا لطف لیتے ہیں لیکن جو دکان پہ بیٹھ کے لائیو مجلس صرف اس لیے سن رہے ہوتے ہیں بھائی کتھوں ذاکر مولوی تھڑکے تھانے جائیے وہ پتہ ہے کیا بعد میں کہتے ہیں اے شیعات تو نہ بس اپنے ذاکروں کو سبحان اللہ کرنے کے لیے آتے ہیں وہ کوئی سوچتے ہیں نہیں اتنے سہانے بندے ہوتے ہیں چھپ کر کے بیٹھے ہوتے ہیں ذاکر مولوی جو مرضی بات کرے یہ نارشہ رہ مارکی چلے جاتے ہیں وہ ریاض رزوی نے کہا ہے کہ جو مرتراہ علی کہتے ہیں میں وہاں پہ ہوتا ہوں حد ہوگی یہ یار اوہ چلو اوہ کو پوری دنیا میں ایک بندہ مرتا ہو پھر تھے اوکھیں سوکھیں مل لو کہ علی وہاں پہ جی شاید لیکن دنیا میں ڈیلی لاکھوں بندے مرتے ہیں تو یہ لاکھوں موتوں پہ علی کیسے وہاں پہ ہوتا میری ان دانشوروں سے اپیل ہے جو ڈیلی لاکھوں بندے مرتے ہیں یا اپنے ذاتی پروگرام سے مرتے ہیں یا ان کی روش و قبض کرنے کوئی آتا ہے کہتے ہیں جی سنا ہے وہ فرشتہ آتا ہے موت کا تیرے بھی کیا کہنے فرشتہ ہر جگہ پہنچ جاتا ہے اور جس کی ڈیوڑی میں فرشتے چکیاں چلایا کرتے تھے وہ ہر جگہ کیسے نہیں ہوتا گئی چلیں بات کو آسان کر لیتے ہیں ہمارے مذہب کے ایک بزرگ عالمدین خطیب گزرے ہیں نام میرا خالی جقیناً آپ بھائیوں کے ذہن میں ہوگا ہندوستان اور پاکستان کی شیعت میں بسم اللہ صاحب ان سے بڑا خطیب کم از کم ابھی تک جی مولا عمیر علیہ السلام مدد ان سے بڑا خطیب ابھی تک کوئی ہے ہی نہیں اللہ ماز خطیب آل محمد سید عزر حسن کیا کہیں مجھے خوشی ہوئی ہے میں رک رک کے نام لے رہا ہوں آگے سے میرے خیال نو دس بندوں نے زیادی صاحب کہا ہے یہی زندہ قوموں کی رہی ہے میں زیادی صاحب کی بات کرنے لگا ہوں تو میں ان کا نام لیے بغیر بھی کر سکتا تھا رواج تو ہمارے ممبر پہ چلی پڑے آج کل تو رواج ہمارے ہاں یہ چل پڑے بندہ ممبر پہ آتی کہتا ہے جو اگے سنی جاتے چپرے آجے جو پہلی باری پہ سنو دیں بھر چھاتر نہ لگو کوئی بندہ ہی نہیں پوچھ دا وہ گڑی جے تیرے تے وحیوں دیئے بھائی وہی قرآن ہے وہی ذکر ہے وہی ذکرہ ہے بزرگ علماء کا ذاکرین کا نام لے کے ممبر کی دیانتداری کو مد نظر رکھنا چاہیے یہ الگ بات ہے کہ بڑوں کی موت چھوٹوں کو بڑا بنا دیتی ہے تو زیادی صاحب خبلہ میرے ذہن میں جو نام آر علام آذر سن جائے دی کوئی بی کا ان پہ وکھرا سرجی کرم تھا جن دوستوں نے سنے یا دیکھے وہ میری فید گواہی دے دیں میں نبی قبلہ کی مجالے سنی نہیں ہے لیکن میں نے قبلہ کی زیارت دیدار کی ہے بہت شدید بیمار تھے ہمارا مجالے کا بالکل آغاز تھا سلم طبیعت کے مولوی تھے ہمارے ملک میں تو بندے مولوی سمجھتے اسے ہیں جوڑا کرسی جو پورا نہ آئے تو سی بھی سبحان اللہ سائز ویک کی کرتے ہو زیادی صاحب بیٹھ جاتے ہیں میری جان بیٹھ جاتے ہیں شریف رکھے آپ بہت شکریہ میں شکر گزار ہوں تیرا یار میں نے سمجھے جگہ پکی ہے کوئی بندہ بیٹھی نہیں رہا تھا یہاں مجلسوں میں دن رات آتے ہو اہمیں پچھے پچھے نہ ریا کرو مجلس کے ممبر کے قریب بیٹھنے کی کوشش کیا اور ممبر کے قریب بیٹھنا جرم نہیں ہوتا ممبر پہ قبضہ کرنا جرم ہوتا ہے تو خیر لمبی بات نہ ہو جائے بات سے مہروانی سر جیو سر تو زیادی صاحب خبلہ یہ باتیں کتابوں میں بیٹھا بچوں سے کہہ رہا ہوں بزرگوں کے ذہن میں بہت خوش ہوتا ہے یہ بزرگ علماء کی باتیں آپ کو اگر آپ کہیں کہ ہم کتابیں پڑھ لیں گے یہ باتیں کتابوں میں نہیں ہیں یہ سینہ بس سینہ چلتے اور اتنی نفیس طبیعت کے اتنی بارئی کو گفتگو کرتے تھے کہ بندل کو پتہ نہیں چلتا تھا صدیوں کی کڑیاں ان کی باتوں سے مل جاتی تھے لیا مظفرگڑ کے علاقہ میں قبل الہور رہتے تھے طب یہ آسانیہ نہیں تھے آس زیرو میٹر گڑیاں دا کے اندر یہ آجتے ہونا ہے وہ سید باتشاہ اتنا بڑا آدمی بس پہ سفر کر کے اور ریتلے علاقے میں اگر وہ تیرہ کلومیٹر بانی داچی تھے لینا انہیں کو لسواری کوئی نہیں تھے وہ بھریک جسم کے مولانا پس لیاں چڑ گئی ہیں وہ داچی اتے تھن لے وہ جو تو مجلس آلے پینڈے پہنچے نہ تے گو بانی پہ پوچھے نہ ٹھنڈا نہ گرم سید صاحب سفر کیسا رہا فرمانے لگے نانی یاد آگئے سارے نائی سمجھو تک مطلب اس لہجے کے خطیق اب دھیر سارے بندے مجھے دیکھ رہے ہیں بہلہ جانے شادی کیا کے تو اچھی بات ہے نا سمجھو سانو ایف آیار تو بچایا کرو تو یہ زیدی صاحب چلیں ایک جملہ میں اور ان کا کہہ دیتا ہوں کہاں سے ایسے لوگ آئیں گے سارے لاہور کرولہ گامشہ میں نے میری جان شیعہ سننی اتحاد کا جلسہ بہت عرصہ پہلے کی بات کہ بھر عزیز صاحب کی جندگی میں شیعہ سننی اتحاد کا جلسہ تھا اہل سنت کی طرف سے جو مولانا تھے وہ اپنے زمانے کا بہت بڑا نام تھا وہ بھی مجلس احرار سے تعلق تھا عطا اللہ شاہ بخاری نام آپ نے سنا ہوگا سید عطا اللہ بخاری بڑے نامی گرامی لوگ لیکن عطا اللہ بخاری شیعوں کی طرف سے زیدی صاحب کا خداب تھا اہل سنت کی طرف سے عطا اللہ بخاری کوئی لمبے چڑے دانشور مولوی کوئی نہیں تھا بس دو تقریر ہیں عطا اللہ بخاری نے اتحاد کا کمال فائدہ اٹھا ہے کہنا کہ ہم شیعہ سنیئے کہ کوئی فتق نہیں تھا یہ لوگوں نے کہانیاں آج میں دوسری چھپو لہوردشیہ بھی چھپ سا اس نے دو ترے دفعہ کہا مجمع تکلفاں چھپتا کہ ہمارے مہمان ہیں بزرگ آلے میں لیکن انہوں نے کمال چلاکی کی تین چار دفعہ باغے فتق نہیں تھا یہ دشمنوں کی کہانیاں ہیں ہمیں تقسیم اور کمزور کرنے خیر تقریر فرما کے اترے زیدی صاحب قبلہ عزر حسن زیدی صاحب مائک پہ آئے جو ہم نے بزرگوں سے سنے وہ کوئی بڑا جوش روش سے نہیں بولتے تھے بلکل آجتا ایسا میں بھی کوشش کرتا ہوں ان کی سنت پر عمل کیا جائے لیکن ساڑھے عمل سنتاں تھے ہندے نہیں ہندے ممبر تھے ہندے 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 نہیں اور ساؤن ڈالیا میری مدد کریں ہولیگا اللہ تیری واجی مکنگی ہے تو زیدی صاحب قبلہ سے جب عطا اللہ بخاری نے دو ترے دفعہ کہاں نا کوئی فدق نہیں تھا باغے فدق جاہے ہمیں کہانیاں ہمیں آپس میں ہمیں فاصلے زیدی صاحب قبلہ نے آہستہ سے دیرے دیمے لہج میں خواہا میں ابھی ابھی پہنچوں عطا اللہ بخاری کہہ رہا تھا فدق نہیں ہے میں پریشان ہوگی ہوں کہ یہ بخاری خیتہ ہے فدق نہیں ہے وہ بخاری خیتہ ہی ہے کہ فدق کیا کہنے ہیں کیا کہنے ہیں آپ جی ہیں سر مطلب یہ دیکھیں میری جانا لفظ بدلہ نہیں ہے مطلب لفظ بخاری ہی ہے اور بخاری ہی میں اسی ایک لفظ میں قبلہ نے موسم کلیر کر دیا کہ لگے یہ بخاری خیتہ ہے فدق نہیں ہے وہ بخاری کہتی ہے فدق ہے اللہ آپ نظرِ بط سے ہمیشہ محفوظ رہے ہیں یہ میں نوٹی آجے لگ رہے ہیں بھئی یہ نا عبرار ہو رہا نہیں کوئی فیتہ مار کے بندے بائے نہیں بھئی اگے 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 وہ بین جڑے کوئی ماری چنگی سبحان اللہ درمیان آلے ماشاءاللہ تے پچھلے انہ للا پڑھ دے رہا بھئی مولوی زاکر آوے تھے لگا جاوے اور سارے جواب دے آپ میں اتنی قیمتی باتیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اور آپ میرے خیال ہیں نکل ہی نہیں رہے اے دو چار دن والی پہلی پرابلم سے وہ سائی وارس نے یار اے حکومتیں سیدوں کو نہ بھی ملے کچھ فرق نہیں پڑتا حکومتوں کی مدد وہ لیتے ہیں جن کے مرشد حکومت ہی ہوتے ہیں مہرمانی صاحب مجھے موقع دیں وقت یا علیہ آپ سے حمد فرمائیں میری بات پر توجہ فرما رہے ہیں میں نے کیا کہا لفظ ایک ہی ہے قبلہ بخاری جانگر نے کہا یہ بخاری کہتا ہے فدق نہیں ہے وہ بخاری کہتی ہے کہ فدق ہے ہو یا خیر ہو گئی جیسے آپ آئے اسدازی کہتے ہیں فیصلہ مجمع خود کر لے کہ دونوں میں سے صحیح بخاری کھاؤں یاڈ کہاں سے ایسے لوگ آئیں گے تو یہ جس وجہ سے بات بلکل وقت تمام ہو رہا ہے سفر مجالس کے پروگراموں تک بھی پہنچنا ہے میں بات بلکل کلوز کلوزی لانے کے لیے سوچ رہا ہوں زیدی صاحب کا نام جہاں ذہن میں آئے بات ہو رہی تھی نا مولا نے حرس حمدانی سے میرا حافظہ ٹھیک ہے الحمدہ لیے میں نو یاد ہے میں کیری گل پہا کھتا وہ ایک مولوی جمعہ پہ پڑھائے تے عذاب دوزک تنڈرائے پہ تے بجلی ٹھوڑ گئی انہیں ہی تھے گلدہ سواد نہیں انہیں تکتے اور لائٹ بند ہو گئی تا سپیکر اور ساؤن ڈالے ہاں میرے الٹیان گئے میں آپ کو بھی سنا رہا ہوں ڈیوٹی ٹائم میں موبائل بین ہوتے ہیں بجلی ٹھوڑ گی سر عذاب دوزک ڈرے ہوئے بندے لائٹ بند ہوئی بندیاں کو حوصلہ ہویا اوہ سپیکر چلانتے کوئی دس منٹ پھر لگ گیا انہوں کے قبلہ نے خطاب تقریر پھول گئے اوہ جب دوبارہ سپیکر چلیا نال بیٹھے بندے انہوں نے جب لائٹ تھی میں کہاں پہ تھا اوہ ساکر سرکار دوزہ لہذا حمد اللہ اوہ بسم اللہ بسم اللہ مہرمانی سر مہرمانی سر لہذا حضور آپ کا حافظہ بھی ساتھ دے رہے ہیں اوہ حافظہ ساتھ غدیر والےوں کے نہیں دیتے ہم مولائی ہیں ہمارا حافظہ زہدی صاحب کا کیا علیہ زہد صاحب کی بات ذہن میں یہ آئی تھی وہاں سے میں نے ایک دو باتیں علامہ حضر صاحب زہدی کی نئی نفل بچوں تک پیان کر دی بات ذرکوں کے ذہن میں ہوتا ہے زہد صاحب ذہن میں آئے تھے جب یہ فرمان مولا علیہ کا کہ جو جہاں بھی مرتا ہے وہ مجھے دیکھتے ہیں میں وہاں پہ ہوتا ہوں وہ ایک مولوی زہد صاحب کھول گیا اگر لگے زہد صاحب میں نو اس فرمان دی کو سمجھ ہی نہیں آ رہی زہد صاحب نے کہا کیا سمجھ نہیں آ رہی اگر لگا کبھلا کو کھا لے جو مرتا علی وہاں پہ ہوتا ہے میں فیہاں مولوی جنو پوچھ بیٹھ کبھلا نے کہا یہ مسئلہ مولویوں کا ہے نہیں تو کتے لگا پھر کہ جی ہر موت پہ علی کا ہونا ضروری ہے مسئلہ مولویوں کا نہیں ہے کبھلا نے کہا نہیں یہاں کسی تحصیل دار سے رابطہ کرو تجہ تحصیل دار تک پہنچ نہیں تک اسے پٹواری انہوں پوچھ رہے کبھلا دینی مطلب پٹواری بتائے گا کبھلا نے کہا پٹواری بہتر بتا سکتا ہے کہ انتقال ہو ہی نہیں سکتا جب تک مالک موقع پہ خود نہ ہو آپ جی ہیں سر آپ جندا مہرمانی گیرے بھائی مہرمانی آچھا بات بات کیونکہ وقت بالکل جا رہا ہے تو شروع شروع میں ہمارے اس پاکستانی اسلامی دانشوروں نے سیدہ نہ مولا علی کے نام کے ساتھ لکھا کیا لکھا تھا کچھ بندے کیونکہ بعد میں آئے لیکن جو پہلے بیٹھے ہوئے تھے وہ تو ذہنی طور پر میرے قریب ہیں نا ہمیں بڑا اتمنان ہوا کہ ہر سید اگر علی نہیں ہے پھر ہے یہ کون یادہ یہ رائٹ حق علی خواہ ہمارے بھائی دے رہے ہیں لیکن مہینے دو نہیں گزرے انہیں مرضی سے بندے پانے شروع کر لیں سیدنا 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 آپ مولائی جو ہے نا تُساں بڑا سواد لیا کہ مولوی آپ پہ ہی پہ آقد ہے سید تے آپ پہ پہ آقد ہے لیکن میرے دوستوں میں آسان پھر آئے میں ہی باتیں کرتا ہوں وہ جو سیدنا والے ہیں نا وہ پنجابی میں نہیں کہتے عربی گرہمر میں سیدنا کا ترجمہ ہے ہمارے سید سیدی کا مطلب ہے میرے سید سیدنا کا مطلب ہے ہمارے سید اچھا یہ جو بندے ہو سیدنا وہ بھی سیدنا وہ بھی سیدنا وہ سید ایک ذات ہے سید ایک قبیلہ ہے سید ایک برادری ہے ہونہ کلحال تو انہوں نیڑے تو انہوں نہیں پتا بے برادری ہے ایسے ہی ہے نا تو برادری ہیں ہمارے صوبے میں اور بھی ہیں ہونہ میں انہوں یہ شلاکے دیئے ہیں برادری ہیں اندر نہیں پتا ورک وڑائچ گوندل گجر رانے راج پوت کھک راوان جو کو رہا جاتے ہیں پلیز ماف کریں اور یہ برادریوں مالا صوبہ ہے یہ برادری ہیں نہیں لیکن انہوں مولویوں کو جسے ذرہ میں تھوڑا سا اوپر دکھانا چاہتے ہیں سیدنا سیدنا اور جب سید بھی برادری ہے باقی بھی برادری ہے اور کسے نوتے آنکھو وڑائچو نہ وڑائچو نہ اور میرا شرمیلہ مجمع میں آسان باتیں کر رہا ہوں اور کسےنو آکو گجروں نہ ملکوں نہ لیکن تیرے مولویوں کا صرف یہ کہنا سیدنا اس بات کی دلیل ہے کہ تیرے دانشوری مانتے ہیں کہ ذات اگر کوئی ہے تو سید کی ہے جسے بنائیں گے اسے سیدی بنائیں گے اس کا مطلب ہے کوئی عظمت ایسی ہے جسے ڈھونڈنے کے لیے اسے بھی سیدہ اچھا چلیں بات لمبی ہوتی جا رہی ہے میں سیدنا اگر آپ تھوڑا ساتھ دیں تو میں ایک مثال سے سمجھانا چاہتا ہوں فرض کریں نرندر مودی انڈیا کا وزیر آزم مسلمان ہو جائے عدت شاید پروگرام ہوئے تو آڈی چوپر نے انہوں نہیں ہو گئے اور یار وہ کہ مسلمان ہو رہے ایک مثال میں نے پہلے کہا کہ میں مثال دے رہا ہوں نرندر ہندو یار جو روزانہ پتوں کے آگے سجدے کر کے وزیر آزم ہاؤس میں آتا ہے وہ مسلمان ہو جائے اور وہ کہے کہ میں اسلامی ملک پاکستان لاہور جانا چاہا رہا ہوں اور میں واگا بارڈر سے بائی روڈ لاہور جاؤں اور لاہور کے مولویان جذباتی کہ جی نرندر مودی مسلمان ہو چکے واگا بارڈر پہ اس کے بینر استقبالیہ لے کے کھڑے ہو اور اوپر لکھا وہ سیدہ نہ ہو حضرتِ نرندر مودی آ رہے ہیں تشریح میں نے نہیں کرنی وضاحت میں نے نہیں کرنی اگر کوئی نرندر مودی کو مسلمان رونے کے بعد ڈریکٹ سجدہ نہ لکھے گا لاہور کا کوئی بندہ ہی نہیں سوچے گا یہ کیسا سید ہے جو کل تک تو پت پوجھ رہا تھا کیا کہنے ہیں کیا کہنے ہیں آپ جیئے سر مہربانی سر آپ جیئے لہذا گفتگو بالکل مجھے اختتام کے قریب لانا ہے میں کوئی بیٹھا گیا ٹرائنگ روم میں باتیں نہیں کر رہا ہوں اپنے لفظوں کا حرفوں کا میں ذمہ دار ہوں حاصل ہم میرے ذاکرین علماء جتنی وضنی بات بھی کریں جتنی وضنی بات اگلے دن تب سرپتے گیا اے بندے شویہ کر دے پھر دے وہ یہ اگلے زمال دے پھر نہیں شاید میں سمجھا نہیں سکا یا اور میں ممبر پہ کہہ رو ہمارا کوئی پروگرام نہیں ہے نیا بندہ شیعہ کرنے کا ہاں جس دل پہ حسین کی مہر ہے اس نے توانا ہی آنا مہربانی سر میں نے کیا کہا بسم اللہ بسم اللہ آج آئیں جیزیں کس وقت داکر صاحبیں جی کیا آئچ میں گرامی ماشاءاللہ بڑا معروف نام ہے جی زوار عربی جی ہمارا پہ سائیں کرم کرنے اے میری پنجابی نہیں پہ سمجھ دے لیکن توانو سوزیاں دا حاصر ہے توانو سائیں سمجھنگے مولوی تے آجا ممبر تے شیعہ بندہ حاضریاں سکھ لیں دے کہ یارے دا مولوی دا ٹائم کسے طرح تھوڑا میں بوجھ نہیں بنتا ہوں زندہ باتیں کرتا ہوں موجود باتیں کرتا ہوں آل جی ہے سر اور میری ان سے اپیل ہے ہارو میں ریاض رضوی کیمرو کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ ہمارا کوئی پروگرام نہیں ہے آپ سنبھال کے رکھیں اپنے باب دادے کے دین کو ہم اس ملک کے امن کی خاطر ہر دور میں قربانیاں دیتے ہیں اور بندے یہ برادریوں میں بھی جو بندہ اتحاد کی بات کرتے ہیں بندے اندھر ہے ہی کچھ نہیں وہ ہی ہمارے ساتھ ہو رہے ہیں ہم اتحاد کی بات کرتے ہیں امن کی بات کرتے ہیں اور یہاں میرے ان مہربانوں نے ہمیں اس یار حد نہیں ہوگی ناظر میں ممبر بھائی عدے بندے تو انہوں پہ ویک دیں دھیان میری طرف رکھ وہ اس ملک میں دیکھو اللہ کے یہ کوئی سانو گل ساڑے پہنا لیاں دی یہ کوئی خوراک بکھ رہی ہے دنیا داری میں ہم نے انہیں دیکھا نہیں ہے یہ کہہ لیکن یہ کوئی ہمارے نصیبوں کی عربی بھائی بات ہے سانو اس ملک کے چوننا بھی کافر آقے ہیں جنہاں پوری زندگی ثابت فروٹ ہی نہیں کھا دا اور قریشی سہبانوں پاریخ باتیں بھی تو سنجھا کرو یعنی جو اللہ جانے آج میں نے کی ہے یا علیہ بھائی خیر ہو گئی ہمیں اتنا مانا سمجھتے ہو جو الزام کسی پر فٹ نہیں ہوتا وہ شیعوں پہ لگا دیتے لیکن میں کیمروں کے سامنے کہہ رہا ہوں خدا کی قسم تیری نظر میں مسلمان دوست ہو تیری نظر میں شیعہ غریب ہوں گے مانے ہوں گے لیکن جو کرم اللہ کا ہم پہ ہے کسی اور مذہب پہ ہے ایک ایک بندے پہ لازم ہے میری میں آپ کی تائید کی میں آپ کی تائید کی میں گزارش کر رہا ہوں کہ متوجہ رہنا میں نے ہمیشہ زندہ باطل کی ہے میں نے موجود باطل کی ہے آپ کے اردگرد کیا ہو رہا ہے اس ملک میں یہ دہشتگرد تیمیں کبھی کبھی مسعودے اٹھا کے پنجابی سمبلی میں آ جاتے ہیں تحفظ پونے آتے اسلام پہ لے جی یہ تین سال پہلے کی بات جب آپ کے میرے خیال ہے میں گجراتے چیئے ہیں اس بھی کرتے چودری پرویزے لائے یہ تو آڈے گجرات دا نہیں پورے ملک دا کلہ چودری ہے جنگ کے مولویوں کو خوش کرنے کے لیے سبیکر صاحب نے قرارداد پاس کروا دی تھی قرارداد میں کیا تھا جو ٹائٹل صحابہ کا ہے وہی اولاد محمد کو دو ہا صاحب بھی رضی اللہ اولاد بھی رضی اللہ میں نے کربلا گامشاہ دو دن بعد میرا خطاب تھا میں نے کہا چودری صاحب یہ بھرادریوں والا ہمارا صوبہ ہے آپ کہتے ہیں دونوں ٹائٹل ایک جیسے اور ڈیرے کے نوکر میں اور گھر کے بیٹے میں فرق ہی نہیں ہونا چاہتے ہیں میری بات کی تاہیت فرمایا مہمانی تھا اور کہتے ہیں کہتے ہیں پتہ ہیں یہ جی تحفظ بنیاد اسلام کیسا آپ بھی رضی اللہ آل بھی رضی اللہ ہونی چاہیے پنجاب میں جی قانون پاس کروا دو خیر قرارداد پاس ہو گئی تھی کیونکہ جوزری پرویزلہ صاحب نے ایم پی ایس کو اپنے چیمبر بلا بلا کیا کھیا اور پوری زندگی اسلام لئی اور کجھ نہیں ایسا کیتا ایس قرارداد کی حق میں ووڈ دو ساری ہیں قضام آدھا تیم پی ہیں ہتھ گلے کیتا میرے تھے یقین نہیں جی بھرا ساڑے جی ڈائریکٹ مجلس بیک دن ہو یہی اندھن ہے یار چنگی پلی گالو رہی سی بھی شمار اللہ جانے کتوں آگے بڑا چکی ہے آپ نے جو اہل بیعت کا دشمن ہی کہا ہے کیونکہ لانت کائنات کی فاہد ڈاک ہے جس پہ اڈریس لکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتا بہت شکریہ سر بہت شکریہ آپ جی ہیں سر بات جلدی جلدی میں کر رہا ہوں آپ کو اندازہ نہیں ہے میرے بھائی بھی موجود ہیں میں زیادہ زحمت طویل نہیں دینا چاہتا جی ایم پی ایز نے قراردات پاس کروا دی پتہ ہے کہ اس سمانے میں نیٹ پہ اور سوشل میڈیا پہ کہا تھا کہ یہ قراردات صحابہ کبار والی رضی اللہ والی قصر ترائے سے پاس ہو گئی اور میں نے تب پوچھا تھا اوہ ایم پی ایس اہبان اب پبلک تمہیں ووٹ دیتی ہے نالیاں بنانے کے لیے تم دین بنانے بیٹھ جاتے ہیں یہ دین بنانے والی بات ہے نا کیا صحابہ بھی رضی اللہ ہیں جی حضور کے دوست بھی رضی اللہ ہیں اور جو حضور کی اولاد ہیں جو حضور کی اہلِ بہت ہیں انہیں بھی جی رضی اللہ لکھنا چاہیے وہ تو قانون نہیں بنا کیونکہ قانون تب بنتا ہے جب صوبے کا گورنر صوبے کی کوئی قرارداد ہو نا صوبائی تو قانون تب بنتا ہے جب گورنر سائن کرے حسین باد صاحب کے بھی کیا کہنے قرارداد ان کی تب بھی پا لیکن اس زمانے میں گورنر ہی پنجاب کے اتنے بدل گئے کہ سہنو دست قضیات ہی نہیں لہذا وہ قرارداد جناب وہ دفتروں میں پڑی ہوئی ہے کہ جی جو ٹائٹل اصحاب کا ہے وہی اولاد کا میرے میں نے کئی جنگوں پر یہ بات کی ہے کہ کوئی رات ہے یہ سوادی وقت رہے میں نے کہا پروید علیہ صاحب آپ کے بیٹھا مونے شلائے اس زمانے میں خان صاحب کی کابینہ میں وہ آبی وسائل کے وفاقی وزیر تھے مونے شلائے ہونتے خیر میرے خیر ملکوں ہی باہر نہیں میں نے کہا جی آپ کا بیٹا مونے شلائی ہے کلین شیو ہے پڑھا لکھا ہے وفاقی وزیر ہے بچے جب پڑھے لکھے زیادہ ہو جاتے ہیں تو برادری ہیں شرادری ہیں دے چکران چھو کچھ نکل جاتے لیکن آپ کا بیٹا پیرس میں بیٹھ کے بھی اپنا نام لکھے نا مونے شلائی پہلے لکھ دے سی ایج کہ یہ سواد میں ہی لما اور سی ایج دا مطلب ہے کہ یہ چودری اب تھا پنجاب میری جان کھائے گا رضی صاحب آپ یہ ممبر پر کیا بات کر رہے ہیں سی ایج چودری تو لکھے گا جب بیٹا چودریوں کا ہے تو چود ہو یہی تو میں سمجھا رہا ہوں اور چودریوں کے بیٹے چودری ہوتے ہیں اور صلی اللہ کے بیٹے کیا کہنا ہے آپ زین سر آپ زندہ و سلامت رہے آپ مہربانی سر اچھا وقت بالکل تمام ہو گیا کچھ بندے یہ کہتے ہیں کہ جناب بلکہ مجھے یاد ہے ناروال کے علاقہ میں کہیں کیونکہ ان دنوں یہ قرارداد کا رولہ تھا اور میں نے مائک پہ مجلس میں میں زیادہ موجود باتیں کرتا ہوں فضیلت کا کون سا پہلو ہے جو آپ علماء سے نہیں سنتے جب سارے علماء آپ کو سناتے ہیں تو ایک بندہ دے پونٹ سے ڈالا بھی ہونا چاہیے اور یہ باتیں میرا بیٹا میں اس لیے کرتا ہوں پلاننگ کرتے ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے ہم اس ملک میں کرائے دار نہیں ہیں کہ جو تم چاہوگے وہ ہو جائے گا مجھے تو ان کی خیرت کی سمجھ نہیں آتی انتسانیوں نے سیلیکشن میں کمال کر دی ہے یہ ساتھ اٹھ کھلوتے سن جنگوں تے کراچیوں سارے ہی ٹھنڈے پہ گئے انہوں نے اسمبلیوں میں جا کے پھر ہماری جان کھانی تھی اب چند دن بریکیں آئیں گی اور میں ان سے کہنا چاہ رہو پورے دنوں کے قیرت مت بنو اگر شیعہ تمہارے بارے میں نہیں ہے نا پھر جس نوٹ کی خاطر پاگل ہو رہے ہو نا اس نوٹ پہ تو کہ شیعہ کی تصمیر ہے ایک بندہ بھی چپ رہے گا مجھے دکھ ہوگا میری اپنی قوم کے بچوں سے اپیل ہے حالات جیسے بھی ہوں اسمبلیہ جیسی بھی ہوں حکومتیں جیسی بھی بنیں آپ نے اس ملک میں ساروکھا کے جین ہے سینہ تان کے جین ہے یہ ملک محمد علی نے بنایا ہے ملا عمر نے نہیں بنایا بہمانی سار تو جہاں تک آپ جیئے سار آپ جیئے آپ ازدار زندہ مجھے یاد ہے ناروال میں ان دنوں میں نے کہا کہ دوستوں زندگی کا اعتبار کوئی نہیں مذہب نہ بدلو سوچیں بدلو جب ہمہاں حسن فیرین کا نام لیتی ہونا تو پھر علیہ السلام وہ مجلس پڑھ کے جیسے ابھی میں نے گاڑی میں نکلنے اگلے پروگرام صرف میں نے نہیں سارے زاکرین کیونکہ زاکرین پورے نہیں آ رہے سانیوں کا ذکر اتنا تو میں جلدی میں گاڑی میں بیٹھنے لگا تو ایک آدمی نے کہا جی وہ بزرگ آپ کو آوازیں دیتے آ رہے سانو زاکرہ مولویان کو فائر بھی مارن آ رہے اسی سمجھنا دعوت دینا تو میرے ذہن میں با خدا میں ممبر پر بات ہو رہی میرے ذہن میں یہی تھا کہ کو دعوت شاوت کو ڈیٹ ٹائم مجلس دا وہ بندے نے قریب آتے ہی نا جی دعوت اس کی دینے پتہ اس کا لہجہ کیا تھا مومن ایک دوسرے سے ملے نا مومن ایک دوسرے سے ملے تو پتہ کیا کہتے ہیں وہ یار میں دینے چاہتے ہیں مجلس تھی آیا جلدی مجلس تھی آیا اس بندے مجلس تھی نہیں آکے اس نے پتہ کیا کہا سید صاحب میں آپ کا بیان سننے آیا تھا میں نے سمجھ آگی بندہ تے دوروں آیا جو کہہ رہا ہے میں آپ کا بیان اس میں نے کہا جی آپ فرمائے کہ لگے آپ کہہ رہے تھے کہ امام حسن کو اور امام حسین کو رضی اللہ نہیں کہنا چاہیئے میں نے کہا کہ لگے ہم سدھے سادھے مسلمان ہیں ہمیں شیعوں والی چالا کیاں یہ اللہ جنہیں شیعوں کہ لگے اس نے پھجابی میں کہا سانو شیعوں میں نے کہا آپ کیا کہنے چاہے ہیں کہ لگے سیدیں آپ مہمان ہیں مارے ہم مسلمان جس کی عزت کرتے ہیں ہم اسے رضی اللہ کی ہم امام حسین کی عزت کرتے ہیں اس لیے رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم امام حسین کی عزت کرتے ہیں اس لیے ہم جس کی عزت کرتے ہیں اسے رضی اللہ کہتے ہیں میں نے کہا جی شکر ہے آپ نے نبی پاک کی عزت نہیں کی پھر خالت سارے بندوں تک میری آواز ہی نہیں پہنچ لیں میں نے کہا جی شکر ہے آپ نے کہیں حضور کی عزت نہیں کی اور رسول اللہ کو رضی اللہ فوراں کہتے ہیں ہم اتنے بھی بے وقوف نہیں ہیں حضور کو رضی اللہ نہیں کہا جا سکتا کیونکہ حضور پہ تو ہم نماز میں درود پڑھتے ہیں میں نے کہا یہی شیعہ سمجھاتے پھرتے ہیں جن میں نماز میں جن پہ نماز میں درود پڑھا جائے یا تو حوصلہ کرو اور درود ابراہیمی کو نماز سے نکالو جی ہمیں پتہ نہیں میں سمجھا دیتا ہوں ہمیں پتہ نہیں رضی اللہ کسے کہنا ہے ممبر کوفہ پہ مولا علی آغاز روٹین تھی تمہارے بادشاہ کی کہ آغاز جب بھی ہوتا تھا صحیح گفتگو کا تذکر ہے توحید سے کرتے تھے اور اس ذکر پہ پہرہ دیا کرو اور میں آج سالانہ عزداری میں کیمروں کے سامنے خیر ہو تو بچوں کو کہتے ہیں شیعوں کو اللہ کا اے ہم اللہ کو مولا علی کبھی اللہ مانتے ہیں ہم اللہ کو آل محمد کبھی اللہ مانتے ہیں تو علی نے تذکر ہے توحید سے میرا اللہ جانتا ہے یہ فقرہ میں بلکل کہہ سکتا ہوں کہ اتنے خطبے توحید پر پیغمبروں نے نہیں دیئے جتنے علی نے دیئے بانا دوست بیٹھے میں آگا باقبر چہرے ہیں میری تائیس سارا مجمع کر رہا ہے تو ذکر توحید کے بعد بادشاہ نے رشالت کا تذکرہ ابھی تذکرہ رسالت علی نے شروع کیا تھا کہ مجمع میں سے ایک بندہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور کہتے جی علی فرمادہ ہاں کہو جی میں ایک حضور کی حدیث میرے سمجھ میں نہیں آئے مہربانی کریں آپ وہ حدیث سمجھا دیں آپ کو وہ حدیث یاد ہے میں ایک فقرہ کہوں گا آگے سے آپ خود ہی پڑھیں گے کیا کہنے ہوئے 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 سعادی وکرہ یا لائیو مجلس چال رہی ہے میری یہ مسلمانوں سے اپیل ہے کہ ناصر میں آپ کا نام کیا ہے قیسر نے اعلان میرا کیا تو ساتھی یہ کہا تھا کہ رضی صاحب نے سارے یاد کر لیں رضی صاحب نے وہ حدیث تو وہ ابھی کن تو کہیں کہ تُسا آگوں حدیث پڑھنی کوئی بات تو نہیں ہوئی میں نے کن تو نبی آگے سے شیعہ مجمن حدیث حدیثیں ہمیں بھی یاد ہیں اہل حدیث صاحب بن جاتے ہیں یہ حدیثیں کیوں نہیں پڑھیں جاتی ہیں یہ حدیثیں کیوں اعنی فرماتا ہے کون سی حدیث ترجمہ بھی آپ کے ذہنوں میں کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی و پانی والے پروسس میں تھے اچھا اس نے جب کہا نا میں حدیث سمجھ نہیں سکا آپ مہربانی کریں تو بادشاہ نے کیا کہا تھی مہربانی سائلنٹ پہ ہو جاتا ہے میرا کہا اچھا مہربانی اہلی فرماتا ہے کون سی حدیث ہے اب اگلی بات کر لو اچھا ایک بات ذہن میں رکھیں لٹنے نہیں چھوئے ہیں مجلس میں موجود ہوتے ہیں دانشفر اسٹائل اور پھر میں خوش نصیب ہوں کہ سارے علاقے در شعور میرے دلالے پاسے تو ہمارے بات کا مزہ ہی وکھرا ہوگا لیکن میں رکھ رکھ کے بات کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اس مزہ میں اور میں کلیر کر رہا ہوں عربی بھائی میں کلیر کر رہا ہوں کہ یہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ خیال نہیں ہے تصفر نہیں ہے کوئی بندہ کہہ جی قبلہ رضوی صاحب دشاہ جی اپنا کوئی خیال ہوئے گا یہ تمہارے مذہب خی بہت بڑی کتاب ہے بحار الانوار آپ کے ذہنوں میں یہ نام ہونا چاہیے اس بندے نے کہا جی مجھے حضور خی اب میں یہ اتنا آپ کا ٹائم جو لے رہا ہوں کہ آپ سارے سے لطف میں آئیں علی فرماتا ہے کون تھا یہ حدیث سمجھ میں نہیں آ رہی کہ لگا جی حضور کا فرمان ہے کنتو نبیم و آدم و پینل ممبر پہ بیٹھے نہیں ہے لیکن بتا نہیں کچھ بندے ولی ولایت کا نام آتی چھپ کر جاتے بہت سے بھی اس کھاتے چھنا آ جائیں اور جیسے بندے کو شیعہ ہوکے علی کی ولایت سمجھ میں شیعہ ہوکے بھی علی کی ولایت سمجھ میں نہیں نہ آتی وہ حضرت عمر کی شاگردی کردے اور مسلمان بھانیوں کی ابن حجر مکی گزرے ہیں علامہ ابن حجر مکی مکہ کے مستیازم بہت بڑے صحابی ہیں وی اے پی صحابی محتبر صحابی حضرت عمر رضی اللہ کا انہوں نے فرمان اس میں لکھا ہے وہ فرماتے ہیں کہ حضرت نے کہا تھا لا یتم مشرفن اللہ بھے ولایت علی ابن ابی طالب جس کا ترجمہ یہ ہے کہ کوئی بندہ کائنات کا شریف کہلوائی نہیں سکتا جب تک ابو طالب کے پیٹے کی ولایت کا اقرار نہ کر لیں مہروانی زر مہروانی زر بہت شکریہ بہت شکریہ وقت تمام ہو گیا علی فرماتا ہے کن تو ولی وہ آدم ہو وہ جو کھڑاوا پوچھ رہا تھا اس کا دوسرا ساتھی وہیں پہ بیٹھا جب علی نے کہا کن تو ولی ہے اس بیٹھے کھلوتے تھے گٹے تھے ہتھ مارے ہیں ہم دے ہور پوچھ وہ پہلے بڑے کی سمجھ نہیں آ رہی تھی لیکن اس بندے نے اوئے اوئے کمال کر دیا اس نے جب مولا نے کہا کن تو ولی ہے وہ آدم بین الماء وہ بندہ مطمئن ہو کے کہتا ہے یا علی جو میں پوچھنے آیا تھا وہ بتا بھی آپ ہی سکتے ہیں علی فرماتے ہیں کیا پوچھنا ہے کہ لگا جی جب کچھ بھی نہیں تھا پھر حضور کہاں تھے بحار میں علی فرماتے ہیں مجلسی نہیں لکھا علی فرماتے ہیں اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے کچھ پردے بنا ہجاب ان ہجابوں میں حضور کے نور کو رکھا ہجاب قدرت ہجاب عزمت ہجاب عزت ہجاب حیبت ہجاب رحمت ہجاب نبوت ہجاب قبریہ ہجاب منفلت ہجاب رفعت ہجاب سہادت ہجاب شفاعت علی فرماتے ہیں نبی کے نور نے کسی پردے میں سبحان ربی اللہ اللہ کہا کسی میں سبحان ربی العظیم پڑھا کسی میں سبحان الملک المنان پڑھا کسی میں سبحانہ زل ملک والملکود پڑھا علی فرماتے ہیں پردوں میں جب نبی کا نور تصویح پڑھ چکا اللہ نے اپنے قدرت سے اسی نور کے صدقے میں کچھ دریا بنا کچھ دریا بنا ان دریاؤں میں اس نور کو اترنے کھا سب سے پہلے نبی کرو دریا علم میں اترا علم کے بار دریا علم میں اترا علم کے بار دریا زہد میں اترا زہد کے بار دریا تقوی تقوی کے بار دریا خشیت خشیت کے بار دریا سیانت سیانت کے بار دریا انعبت انعبت کے بار دریا مزید مزید کے بار دریا سبر سبر کے بار دریا رضا رضا کے بار دریا وفا وفا کے بار دریا حیاء حتیٰ کے بیس دریاؤں سے جب نبی کے نور باہر آ گیا اللہ کی آوازہ ہے تو ہی مخلوق کے افل ہے تو ہی مخلوق کے افل ہے تو ہی ختم الرسول ہے اللہ خطاب دیتا رہا یہ نبی شکرانے کے سجدے ادا کرتا رہا جب اس نبی نے آخری سجدہ سے سار اٹھایا اس نبی کے جسم پاک سے جسم اتحر سے ایک لاکھ ایک کم چوبیس ادا یہ پسینے کے خطرے کے میں اللہ نے حبیب کا پسینہ دایا نے کیا ایک کے خطرے کے بدلے میں ایک ایک نبی پیدا کر دیا آدم صفی اللہ بنا محمد کے پسینہ سے نونجی اللہ بنا محمد کے پسینہ سے موسیٰ قلیم اللہ بنا محمد کے پسینہ سے اور جنہیں رضی اللہ اور علیہ السلام سمجھ میں نہیں آتا میری ان سے پھیلے جو نبی حضور کے پسینے سے بنے ان کا نام کیسے لیا جاتا ہے حضرت آدم علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ اور تیرے بھی کیا کہنے جو محمد کے پسینے سے بنے انہیں علیہ السلام کہتے ہیں اور جو محمد کے خون سے بنے وہ رضی اللہ کیسے بن رہے ہیں لیکن اگر درود والوں کی پہچان ہو جاتی پر علی کی بیٹیاں جنگلوں میں علی کی بیٹیاں بازاروں میں آتی آپ جیئے دو منٹ صرف آپ کے لے رہو یہ موجزہ ہے اولاد سیدہ کے دکھوں کا ایک لما پہلے آپ کے چہروں پہ مسکراہت تھے ایک لفظ کہنے کی دیرے آنکھ ہیں آپ کی پرنم میں آپ کے رونے کی آوازیں بلند ہو گئے عزدہ دار جب آپ کے گریہ کی آواز بلند ہوتی ہے پھر آپ ڈائریکٹ دعال لیتے ہیں اپنے چھٹے وارث سے جنہوں نے دائیں رخشار مٹی پہ رکھا تھا اور آپ لوگوں کے لیے کہہ رہے تھے اللہ ان آوازوں پہ اپنی رحمت نازل فرمانا جو آوازیں میری دادیوں کے غم میں بلند ہوتی ہیں آپ جیئے اللہ تمہیں اولاد کا دکھ کبھی نہ دے میں نے کہا ہے دو منٹ تو اس کا مطلب دو منٹ یہ ہے تبارکن میرا حصہ ہو جائے یہ جو کل کا دن پرسوں کا گزرے نا اٹھائیس رجب ہے یہ وہ دن ہے جب وہ بی بی اپنی اممہ کی حویلی سے باہر آگئے جس کے قدقہ بی بی کے بھائیوں کو بھی پتا نہیں دے میری دعا ہے اللہ اللہ ہمیں پردے میں میری کہیں بیٹیاں بہنوں تک آواز جا رہی ہے میں انہیں بھی دعا میں شامل کر رہا ہوں آپ حضرت داروں کو بھی کہ اللہ ہمیں موت نہ دینا جب تک بی بی زینب کا شہر نہ دیکھ آمین خواہ کرو آمین خواہ کرو یا میں مجلس مجلس میں دعائیں مگواتت پھر رہا ہوں کیونکہ بڑا انتظار ہے علی کی بیٹی بڑی طویل جنگ مسلمانوں نے لڑی ہے علی کی بیٹی کی قبر کے ساتھ آپ کو اندازہ نہیں ہے ایک فقرہ دیکھو کتنا انتظار جب آپ جائیں گے نا اللہ آپ کو لے جائے آمین کہا کریں سیدہ کے شہر جب دمشق ایرپورٹ سے اترتے ہونا جیسے ہمارے ملک میں ٹرمینل پہ سٹیشنوں پہ ڈرائیور سواریوں کو آوازیں دیتے ہیں ایرپورٹ سے شام باہر آگے نا دمشق ٹیکسی ڈرائیوروں کی شامی ڈرائیوروں کی یہ کلم بھی لائن ہے جب وہ عزداروں کو دیکھتے ہیں نا جہاد سے اترتے تو وہ ایک ہی آواز دیتے ہیں سیدہ زینب آباد روز ظاہرین کو یقین آ جاتا ہے کہ یہ ہمیں بی بی کی ذری پاک پہ لے جائے گا اور جب بی بی کا شہر شروع ہوتا ہے سیدہ کیا کہنے نبیوں کے سردار نبی نے نبیوں کے سردار نے نا جب یسرب کو مدینہ بنایا تھا نا تو پھر دور دور سے لوگ دیکھنے آتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کے نبی نے ایک وکھرہ شہر بنا دیئے وہاں پہ سکون بڑھے امن بڑھے دور دور سے مدینہ لوگ دیکھنے ہیں بچپن تھا حسین کا نہ جانے بادشاہ نے کب سوچا کہ جب نانے کا شہر دنیا دیکھنے آتی ہے پھر میں ایک ایسا شہر بناوں گا جسے نانا دیکھنے خود آئے اور میرا خیال ہے اسی وقت کہیں مسافرہ نے بھی سوچ لیا تھا کہ میں ایک ایسا شہر بناوں گی جسے حسین بھی دیکھنے آئے اب آدھرو تیرا قلعہ نا بی بی قبول کر لے میں نے بس ایک منٹ میں نے آپ کا ایک منٹ آپ کا اور لینے جب آپ بی بی آپ کو بھلائے سیدہ آپ کو بھلائے آپ جائیں جیسے بی بی کا شہر شروع ہوتا ہے نا وکھرہ شہر بی بی ہے بن امیہ کی ملقیت میں دفن نہیں ہے بی بی اپنی ملقیت میں دفن ذاکر بیٹھے ہوئے یہ سوری جاگیر ہے بی بی زینب سید کہیں بھی غصبی جگہوں پہ دفن نہیں ہے اس کی دلیل دے دے تو ہر باپ کہتا ہے اللہ نے مجھے دو بیٹے دیئے میں نے ان کی جگہ پلات خرید لیئے حمد اللہ دے گئے میں مقام بنا کے لہدہ بیٹے ہر باپ جگہ خرید تھے بیٹوں کے گھر بنانے کے لیے حسین نے کربل خریدی تھی بیٹوں کی قبریں بنانے کے بس ختم ہوگی مجھنے سیدہ آپ کو بھولائے آپ جائیں گے جیسے بی بی کے شہر کی دو رویاں سیدہ آپ کو ذاتی غم نہ دے یوں دو رویاں سڑک شروع ہوتی ہے نا رائٹ سائیڈ پہ بی بی پاک کے ذریع پاک کا جو مینار ہے وہ دور سے آپ ظاہرین کو نظر آ جاتے ہیں پھر ظاہروں کو کچھ یاد نہیں رہتا یقین ہی نہیں آتا کہ میں اور مسافرہ کا شہر یہ وہ لمحے ہیں کہ جب لیف سائیڈ پہ کے بورڈ ہے جسے کم لوگ پڑھتے ہیں اس بورڈ عربی کے بورڈ پہ بتا کیا دکھا ہے ذرا اپنی حیثیت پہچانو ظاہرین اپنا مقام پہچانو اس بورڈ پہ بتا کیا دکھا بہ تراہی بو بکم زینب و بنتی علی ترجمہ بتا کیا ہے میرے حسین کے شیئے ہو زینب تمہیں خوش آمدید کے زینب تمہیں مرحبا کہتی ہے اور آخری میں فقرہ کہہ رہا ہوں میں آپ کا بھائی ہوں میں عزدار ہوں میرے بندے ہاتھ ہیں کربلا بے سک پروگرام بناو اکیلے جانے کھا اکیلے چلے جاؤ نجف جاؤ ایران جاؤ مشہ دے جاؤ بے سک پہ کھلے لیکن اگر شام کا پروگرام بنے پھر اللہ سے دعا کرنا اللہ مجھے حمد دے میں بیٹیاں لے کے شام جانا چاہتا ہوں تاکہ تُو اپنی بیٹیاں لے کے اس بازار سے گھدھنے جس بازار کے متعلق تیرے مولا سجاد کا فرمان ہے امام فرماتے ہیں جب میں پپیوں ماؤں کے ساتھ سوک حمیدیہ میں گیا اس بازار میں ایک ایسا موڑ آ گیا وہاں مسلمانوں نے ہمیں اتنا عجرِ رسالب دیا اتنی پتھروں کی بارش تھی سجاد سرمادہ میں پہچانی نہ سکا میری ماں رباب کون ہے میری ماں زینب کون ہے اِنَّا لِلَّهِ وَعِلْلَهِ لِلَيْهِ رَاجِ ماشاءاللہ یہ تھے جناب علامہ سید ریاض حسین رزوی صاحب جو بہترین انداز میں محمد و عالی محمد کا ذکر کر رہے تھے